السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا جود و سخا برکتوں اور رحمتوں کو لٹانے والا مہینہ ہے بندوں کو چاہیے کہ اللہ کی جود و سخا اس کی رحمتیں اور برکتیں لوٹنے کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہیے دیکھئے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بڑے فائدے ہیں جتنا خرچ کریں گے اتنا اضافے کے ساتھ اللہ تعالیٰ دیں گی یہ اللہ کا وعدہ ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں حالات ابھی میرے خراب ہیں اس لیے نہیں دیتا دیکھئے اللہ تعالیٰ نے دینے کے لیے حالات اچھے ہونا معیار کہیں نہیں بتایا حضراتِ صحابہِ اکرام نزوان اللہ علیہ مجمعین کے واقعات سے ہم لوگ غافل ہیں حصل میں اس وجہ سے آج ہمارے دل میں یہی ہے کہ میں کروڑپتی ہو جاؤں گا تو جب کچھ نکالوں گا وہ کروڑپتی آپ ہوتے نہیں آپ کی امیدیں جہاں کی وہیں رہ جاتی اور آپ چلے جاتے اس لیے حضراتِ صحابہِ اکرام نزوان اللہ علیہ مجمعین کے نقش قدم پر اپنے آپ کو چلانا میرے صحابہ ستاروں کے معنین ہے ان میں سے جس کو چاہو فالو کر لو کامیاب ہو جاؤ گے مطلب یہ ہے کہ صحابہ نے غریب صحابہ نے بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہت کچھ خرچ کیا ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اسلام کو اس وقت میں ضرورت ہے مالیہ کی تو سب اپنا اپنا لاکر دینے لگے ایک غریب صحابی جن کے پاس کچھ نہیں تھا کسی جگہ چلے گئے ایک باغ میں ایک کھیت میں کسی کے پاس باغیچے میں دن بھر کی مزدوری کی اس کے بعد ان کو جو ملا کھجور کچھ ملے تھے وہ لائے لاکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غریب صحابی کی تعریف فرمائی اور اس کا دیا ہوا وہ کھجور اس اناج کے پورے دھیر کے اوپر جیسے ہم لوگ کیک کے اوپر چری رکھتے ہیں ایسے اس بڑے سے دھیر کے اوپر وہ ان کا کھجور رکھا اور فرمایا کہ یہ اس کے لیے بہت کچھ ہے یعنی ہر ایک نے اپنی اپنی حیثیت سے دیا ہے جس کی حیثیت کروڑوں کے دینے کی تھی اس نے جو دیا دیا یہ بیچارہ کچھ نہیں ہے مگر دن بھر محنت کر کے لا کر دیا ہے تو اس کا اللہ کے پاس بہت بڑا مقام ہے اس لیے یہ کہنا کہ حالات میرے اچھے ہوں گے تو دھوں گا یہ بہت نامناسب بات ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّ وَالظَّرَّ تیکھی جہاں پر جنت میں جانے کے لیے پہل کرنے اور دوڑ بھاگ کرنے کا حکم دیا گیا چوتھے پارے کے پانچویں رکو میں رب زجلال نے وہاں پر فرمایا کہ جنت میں دوڑ بھاگ کرنے کے لیے اور جنت کے لیے جستجو اور پہل کرنے والوں کی علامتوں میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں حالات ان کے اچھے ہیں تو بھی اور حالات ان کے خراب ہیں تو بھی تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ حالات آپ کے اچھے ہونے پر دینا ہے ایسا نہیں ہے حالات آپ کے جیسے بھی ہیں اللہ پر یقین رکھیے اور دیتے رہیے دیتے رہنے سے آپ کے مال میں بڑھوتری ہوگی یہ طے ہیں اور یہ یقینی بات ہے کہ آپ دینے کی فکر کریں اللہ تعالی آپ کے کاروبار میں خیر و برکت ڈالے گا اور اللہ تعالی آپ کے مال میں برکت ڈالے گا اس لئے اللہ کے راستے میں دیتے رہنا چاہیے اور ایک بات ذہن میں رکھیں ایک تو ہے رمضان المبارک میں دینا اس کا ثواب زیادہ ہے باقی دنوں کے اندر بھی کچھ نہ کچھ دیتے رہنے کی عادت ڈالنا ہر انسان کے ارد گرد بلائیں گھومتی ہیں منلاتی ہیں اور بندوں کا تو اللہ برا کبھی بھی نہیں چاہتے ہمیشہ بندوں کا بھلا چاہتے ہیں اللہ تعالی اللہ تعالی بندوں کو دے کر خوش ہونے والے ہیں تو اللہ تعالی بندوں کو نقصان کیوں پہنچائیں گے بعض مرتبہ حادثہ ہو گیا گر گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کچھ اس کے ساتھ ایسا ہو گیا جو اس کی مرضی کے خلاف ہے کیوں ہوا فرمایا کہ اس کے ساتھ جو بلائیں گھوم رہی تھی ان بلاؤں کی نحوست سے اس کو نقصان ہو گیا تو فرمایا کہ ان بلاؤں سے بچنے کے لیے اللہ کے راستے میں سبقہ اور خیرات کرنے کی عادت ڈالیں کچھ نہ کچھ دیتے رہیں دیتے رہیں دینے کی عادت ڈالیں یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو اللہ نے اس قابل بنایا کہ آپ کچھ دے سکتے ہیں دس روپیہ ہی سہی دس روپیہ سے آپ کی دولت لٹنا ہی داتی مگر دس روپیہ سے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے ضرور بھی ضرور کر دیجئے کس کو دینا اس سلسلے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ جو حقیقی مستحق ہے اسی کو دیجئے یوں ہی پروفیشنل مانگنے والے جو فقراء ہیں ان کو ہرگز نہ دیجئے اس میں ثواب جو ملنا ہے وہ تو ملے گا مگر حقیقی مستحق تک آپ کا مال نہیں پہنچے گا تو بعض مرتبہ زکاة بھی ادا نہیں ہوتی جیسے مثال کے طور پر مسجد کے پاس پروفیشنل فقراء بیٹھے رہتے ہیں غریب ظاہر میں اپنے آپ کو غریب بتاتے ہیں مگر میں نے اندازہ کیا معلومات کی معلوم ہوا کہ دن بھر میں پانچوں نمازوں میں لوگوں کے سامنے ایکٹنگ کر کے اور اپنا کچھ ہلیا ایسا بنا کر پیش کرتے ہیں کہ کوئی کچھ دے دیا کوئی کچھ دے دیا دیڑ دو ہزار روپیہ روزانہ کی ان کی آندنی ہے یعنی دیڑ دو ہزار کا مطلب یہ ہوا کہ مہینے میں ساٹھ ہزار پچاس ہزار تو آرام سے کما لیتے ہیں حالانکہ محنت کرنے والے پندرہ بیس ہزار میں انسان اس کا گزارہ نہیں ہو رہا اور یہ لوگ پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ ہزار روپیے یوں اصول کر لیتے ہیں ہر ایک کے سامنے وہ دوائیوں کی کچھ چٹیاں ساتھ رکھ لیتے ہیں دوائیوں کے کچھ پتے اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں اور ہر ایک کے سامنے پیش کرتے ہیں صاحب یہ دوائی دلا دیجئے صاحب یہ کر دیجئے صاحب ہمارے اناج کا مسئلہ صاحب ہمارے گھر کا کرایا نہیں ہوا حقیقی مستحق ہیں آپ پہچانتے ہیں واقعیتاً ان کے گھرے لوگ بیگراؤنڈ سے واقف ہیں ضرور دیجئے ورنہ مسجد کے پاس بیٹھنے والے فقیروں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیے ہرگز نہ دیجئے میں نے کئی ایسے تجربے کی ہیں ان تجربوں میں مجھے ناکامی ہی ہاتھ لگی ایک مرتبہ ایک مسجد کے پاس خود میرا اپنا واقعہ ہے ایک بیچارے بڑے میاں اپنے بیوی اپنے دو تین بچوں کے ساتھ بیٹھتے تھے اور کافی پریشان دکھائی دیتے تھے ایک مرتبہ میرے ساتھ میری والدہ کا جب انتقال ہوا تھا اللہ تعالی مغفرت فرمائے تو ان دنوں میں مغموم رہتا تھا تو میں اپنی والدہ کے عیسال سواب کی غرض سے ان کے قریب گیا جا کے ان سے پانچ سو روپیے کی نوٹ ان کو دیا یہ صرف سنانا مقصود ہے یہ مطلب اپنی بڑائی مقصود نہیں ہے صرف واقعات سنانا مقصد ہے میں ان کے قریب گیا اور قریب جانے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ یہ لے لیجئے کہنے لگے مل صاحب ہمارے کچھ مسائل ہیں ہم یہ ہیں وہ ہیں اپنے حالات سنائے کسی اور جگہ سے آئے ہوئے تھے وہ حیدرباد کو تو میں نے ان کے پوری باتیں سننے کے بعد مجھے تھوڑا سا شکس ہوا تو کہنے لگا کہاں رہتے ہیں تو کہنے لگے فلان جگہ رہتے ہیں میں والا کسی کا نمبر ہے تو کہنے لگے نمبر نہیں ہے آپ کا نمبر مجھے دے دیجئے میں خود پہنچوں گا آپ کے پاس اور انشاءاللہ جو آپ کا کام ہے وہ انشاءاللہ کرا دیں گے بہت ساری باتیں ہوئی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نئے اصل ہم لوگ جو ہے فلان علاقے کے اچھے بزنسمنٹ تھے مگر حالات ہمارے خراب ہو گئے اور لٹ گئے پٹ گئے مقروض ہو گئے جس کی وجہ سے بارہ پندرہ لاکھ روپیہ کا قرض ہو گیا وہ قرض کی چکائی کرنا ہے اور اس کی ادائیگی کرنا ہے اور اس کے لئے ہم لوگ پریشان ہو کر آگئے ورنہ ہم کو ضرورت نہیں مانگنے کی فوراں میں نے سوچا کہ کچھ میں اپنی طرف سے اور کچھ میں اپنے ایک دو دوست جو میری زبان پر الحمدللہ اعتماد کرتے ہیں ان سے کہہ کر میں ان کا قرضہ چکا دوں گا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے جہاں کا ہے قرضہ ان لوگوں کا نمبر دے دیجئے میں جی پے کر دوں گا ان کو یا جو بھی طریقہ ایک کار ہے وہ کریں گے اور آپ اپنا نمبر دے دیجئے میں اپنی گاڑی میں بٹھایا ان سے کہا آپ جہاں رہتے ہیں وہاں میں لے جا کے چھوڑ دوں گا فلکنما وغیرہ کا علاقہ انہوں نے کہا میں کہوں گا میں نے کہا کہ وہاں لے جا کر آپ کو چھوڑ دوں گا آرام سے اور آپ کا قرضہ چک جائے گا آپ اپنے گھر آرام سے جائیے رہیے تو کہنے لیکن انہم علیہ صاحب ان لوگوں سے آپ رابطہ مت کیجئے پیسے ہم کو دے دیجئے میں نے کہا کہ دیکھئے جس کے پیسے ہیں ان کو دینا ہے نا وہ تو دے دیں گے باقی آپ کا کیا خیال کرنا ہے وہ الگ سے ہم کر دیں گے چونکہ اس وقت میں والدہ محترمہ کا انتقال ہو کر تھا دل بہت مغموم اور عجیب سی قیفیت تھی اس لئے میں نے طے کر لیا کہ جو میرے سے ہوتا میں دے دوں گا جو نہیں ہو سکا کسی اور سے کر کے ان کا قرضہ چکوا دوں گا بھی دکھائی نہیں دیئے اس علاقے کے اندر بعد میں گزشتہ دو سال سے پھر ان کو دیکھ رہا ہوں ہیدر آباد کے اندر ہے ابھی میں کچھ دن پیدا ان سے بات کیا تھا تو مجھ کو نہیں پہچانے وہ پھر کوئی سنانے لگے میں بھلا بھائی آپ سے میری بات بھی تھی اس سے پہلے ہاں ہاں بلکہ اس کے بعد پھر اچانک غائب ہو گئے مطلب یہ کہ پروفیشنل فقیر ہیں اصل وہ وہ ہلیا ڈالے ہوئے ہیں ورنہ ان کا بزنس ہے وہ ایسے آدمی کو ہرگز نہ دیجئے زکاة بھی ادا نہیں ہوتی سواب بھی نہیں ملتا ہاں مستحق ہو تو ضرور دیجئے اسی طرح ٹرافک اشارے کے اوپر روٹ کے اوپر سینل کے اوپر جو کھڑے ہو کر مانگتے ہیں ان کو بھی ہرگز نہ دیجئے برقے پہن کر بہت سارے غیر مسلم ہلیے اپنے ڈال کر آ رہے ہیں ان کو یہ معلوم ہے کہ مسلمانوں کے پاس مسلمانوں کے لبادہ اور مسلمانوں کے لباس میں اگر کوئی آئے گا تو اس کو یہ لوگ دیتے ہیں اس لئے برقے بازاب تھا کرائے پر ملتے ہیں رمضان بھر کے لئے تین ہزار پانچ ہزار برقے کرائے پر دیے جاتے ہیں مجھے پکی ریپورٹ ہے یہ ایسے لوگوں کو بھی ہرگز نہ دیجئے وہ عورتیں آپ ان کو پہچانتے کیا وہ دیکھئے بھائی اللہ تعالی نے یہ جو نظام بنایا ہے کہ آپ فقیروں کی مدد کیجئے کچھ قرآن پڑھئے بھی بھائی قرآن پڑھیں گے تو آپ کو بہت ساری باتیں معلوم ہوں گی فقراء کا جانتذکرہ ہے لیکن دیکھنے والا ان کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ انہوں اچھے حالات والے ہیں اپنے محلے میں تلاش کی لئے اپنے اڑوس میں اپنے پڑوس میں ہر آدمی اپنے محلے میں ایک گھر کو اگر چوس کر لے کہ مجھے یہ گھر کی مدد کرنا ہے تو پھر کوئی غریب نہیں ملتا یہ مسجد کے پاس یہ سگنل کے پاس یہ اشارے کے پاس یہ سڑک پہ یہ مانگنے والے نہیں ملتے دکانوں پہ گھوم گھوم کے مانگنے والے گھروں پہ آ کر مانگنے والے آج کل وہ ریکارڈنگ کے ذریعے بھی مانگ رہے ہیں لوگ کہ باہر نکل کر دیکھو اس غریب بندے کو اس کی قیفیت یہ ہے وہ فلاہ ہیں یہ سب ڈھونگ ہیں یہ ایسے لوگوں کو دینے سے آپ کی زکاة ادا نہیں ہوتی ہاں کوئی مستحق ہے ضرور بھی ضرور اس کی مدد کی دیئے اس کے بڑے فائدے ہیں اور یاد رکھیں اللہ کے راستے میں جواب دیتے ہیں یہاں سے آپ کی اکاؤنٹ سے نکلے آپ کے جیب سے نکلے آپ کے ہاتھ سے نکلے اس کے اکاؤنٹ میں جانے سے پہلے اللہ کی مدد آ جاتی ہے اس لئے کوشش کی دیئے کہ اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کی دیئے اس کے بڑے فائدے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ